دل سوچتا ہے جب دماغ جدید سائنس کی روح سے دل کا کام سوچنا نہیں بلکہ خون کے گردش کو کنٹرول کرنا ہے جب دماغ کا کام سوچنا ہے مگر قرآن حدیث میں شالات کا ممبا دل ہی کو کرا دیا گیا ہے مثلا قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے جانم کے لیے بہت سے انسان اور جن پیدا کیے ہیں ان کے دل تو ہے مگر یہ ان سے حق کو سمجھتے ہیں ان کی آنکھیں تو ہیں مگر یہ اس سے رائے ہدایت دیکھتے ہیں نہیں ان کے کام تو ہیں مگر یہ اس سے کول وہ حق سنتے نہیں ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چڑھتے پھیتے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کام سننے والے ہوتا ہے کہ کہ یہ ہے کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھی ہو جاتی ہیں جو سینوں میں ہیں بات لوگوں نے یہ تو جب یہ کی ہے کہ دل اور دماغ کا اتنا گہرہ تعلق ہے کہ فہم و عدرات کے سلسے میں یہ دونوں حصہ لیتی ہیں اس نے یہ سوال ہی سارے سے غلط ہے کہ وہ رفکر اور عقل و شعور کا میل بھی لیا یہ دماغ باقی رہی یہ بات کہ قرآن و حدیث میں اگر وہ رفکر قسمت ہی دیو کی طرف ہی ہر جگہ کیوں کی گئی ہے تو اس کا جوابات ان میں یوں دیا ہے کہ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ عدد کی زبان میں کلام کرتا ہے ہم حوازین اس سوال میں نہ ارجائے کہ سینے والا دل کا صورت ہے عدد زبان میں احساسات جذبات کی حالات بلکہ قریب 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 تمام ہی افعال دماغ سے سینے ادھے ہی کی طرف منصوب کے جاتے ہیں تکہ کسی چیز کے یاد ہونے کو بھی یوں کہتے ہیں کہ وہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے ایک بات یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ غلط فکر کا میل دماغ کو کرا دینے والی سائنس دن بھی آج تک اس چیز کی تائمی کر سکی کہ دماغ کا کون سائزہ غلط فکر کا فریضہ سے انجام دیتا ہے اسے ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے غلط فکر قسمت جو دن کی طرف کی ہے وہ ماس عددی لحاظ سے نہیں بلکہ حقیقی لحاظ سے کی ہے اور ہمارا فیان ابھی تک اس حقیقت کے دراکھ نہ کر سگا ہو کیا فرشتے اور شیعتین دن کے خیالات جانتے ہیں فرشتوں کے باعے میں اگر چاہت لفات ہے کہ وہ دن کی بات جانتے ہیں یا نہیں لیکن موقع بھی ہے کہ فرشتے انسان کے دن کے خیالات جانتے ہیں تب یہ تو وہ نیت و ارادے پر بھی ثواب لکھتے ہیں جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اسی طرح یہ سوال کہ شیطان بھی انسان کے خیالات سے اگاہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعتین کو ان خیالات سے اگاہی حاصل کرنے کی قوت نہیں دی گئے اگرچہ اس حصے میں ابن سیاد کہان سے مترکہ دجزی الحدیث ہے کہ اس میں اس بات کا اشاعت بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحبہ کے ہمارا تین ملت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے ابن سیاد کے طرف نکلے وہ بنو مغلہ کے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیر رہا تھا وہ خود بھی ابھی بلغت کے قریبتہ اسے بلکل امن نہ ہوا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے جنجوڑا اور پوچھا کیا تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابن سیاد نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گوائی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھکا دیا اور کہا میں تو اللہ اور اس کے سچے رسولوں پر امان لاتا ہوں آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس نے کہا میرے پاس سچے اور جھوٹے آتے ہیں آس علیہ وسلم نے فرمایا تو اچھے تجھ پر معاملہ مشتبہ کر دیا کہا ہے پھر آس علیہ وسلم سے پچھا کہ میں نے اپنا دن میں کیا چھپا رکھا ہے اس نے کہا دھوا ہے آس علیہ وسلم نے فرمایا تو جنہی مرسوع ہو جائے تو اس سے تجاوز نہیں کر سکتا آس علیہ وسلم نے دن میں صورت الدخان سوچ رکھی تھی جس کا معنی دھوا ہے عمر علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر یہ درجال ہے تو اس میں مسئلت نہیں ہو سکتا بلکہ اسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے اور اگر یہ وہ نہیں تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے قابل بات یہ ہے کہ ابن سیاد کو کیسے پتا چلا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن میں فلاں بات سوچ رکھی ہے بعض اہلین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کے پاس جو کہ شیعتین آیا کرتے تھے اس کے شیعتین نے اسے بتا دیا ہوگا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن میں کیا بات سوچ رکھی ہے لیکن اس پر یہ بھی سوال بات ہوتا ہے کہ شیعتین کو اس کا علم کیسے ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کے سامنے یہ بات کی ہو جسے شیعتین نے سنیا اور آ کر ابن سیاد کو بتا دیا ہو